اس وقت میں کپٹل سمارٹ سیٹی اوہ اسیز سیکٹر بی سٹریٹ پور پر موجود ہوں جہاں پہ کنٹیمپری سٹائل کے ون کنال کے ویلاز کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں ان ویلاز کی آج کی ڈیٹ میں ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے میں وہ ایکسپلین کروں گا یہ ویلاز اگر پر ایٹی نائنٹی پرسنٹ ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ فینشنگ کام ہے جو باقی ہے تو فرسٹ او فال اس ٹریٹ پہ تمام کے تمام ویلاز جو ہیں وہ ایک کنال کے کنٹیمپری سٹائل کے ویلاز ہیں اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہ آپ کو لین ون مل جاتی ہے جو سارے پلوٹ فرنٹ اور بیک اوپن ہے اور اس لین ون کے ساتھ بلکل اس طرف آپ کو کیپٹل سمارٹ ایٹی کا اوہر سیزیز کا جو سینٹرل پارک آسا گیٹ مل جاتا ہے یعنی آپ یہی پہ ایڈجسنٹ ہے بلکل پارک کے ساتھ یہ ٹو سیونٹی کنال کا پارک ہے اچھا یہ آپ کو سکول کی پرمیسیز مل جاتی ہیں یہ سکول کی بلڈنگ جو اس وقت آلڈی اوپریشنل ہے اس کی آپ ملٹپل ویڈیوز ایسے بھی دیکھ چکے ہیں اس بلک کے چار میں سے تین سائیڈ پہ پارک ہے یعنی دو سائیڈ پہ لینیر پارک ہے اور ایک سائیڈ پہ مین جو سینٹرل پارک ہے اس کی پرمیسیز آتی ہیں اب چلتے ہیں جی گھر کے اندر یہ میں کورنی یونٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں جو کنٹیمبری سٹائل کے ون کنال ایک اور نیونٹ ہے یہ اس کی ایک سٹیئر ایلیویشن ہے اس کے بلکل ساتھ ایڈیسٹنٹ سامنے جو اس میں ٹائلز انسٹال ہونی ہے یہ ساری ان کو رکھا گیا یہاں پہ اب جا کے اندر دیکھتے ہیں تو اندر سے آپ کو آئیڈیا ہو جیگا کیا کیا چیزیں ہیں جو ابھی تک اس گھر میں مسنگ ہیں یہ گھر کی دو گیٹس ہیں ایک مین ٹونٹی فیٹ گیٹ ہے اور ساتھ پھر آگے ٹونٹی فیٹ کا آپ کو لان سپیس مل جاتی ہے اور دونوں سے بیک سائیڈ فرنٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ ہر طرح سے اوپن سپیسیز بھی آپ کو مل جاتی ہیں تو کنال کا ہر یونٹ جو ہے وہ کورنی یونٹ ہوتا ہے کیونکہ چاروں سائیڈ پر سپیس چھوڑنا کمپلسری ہوتا ہے یہ اب آکار گراج آگیا ہوں جو کہ ایمپل سپیس ہے فور فور کارز چار ہیڈ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے دو سیڈانز جو چھوٹی کمپیکٹ سیڈ ہیں وہ ہی پارک ہستی ہیں یہ آپ کا آگیا ساتھ لان اور لان کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر آئیٹ سائیڈ پر اوپن سپیسیز ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر میں آپ کو انٹیر بھی دکھا دوں گا یہ آپ کی ایک سائیڈ کی اوپن سپیس ہے اپروکسیمیٹی ٹین فیٹ کی سپیس ہے اس کے ساتھ آکے مین روڈ ہے یہ تو چوکہ کارنی یونٹ ہے اس لیے لیکن بیسے بھی یہاں پر آپ کو انہاف اوپن سپیسیز مل جاتی ہیں میں دوسری سائیڈ بھی دکھا دوں آپ کو پہلے میں آپ کو بیک دکھا دوں بیک کے بعد میں آپ کو دوسری سائیڈ بھی دکھا دوں گا اس کا جو کورڈ ایری ہے وہ فائیو تاؤزن سکیر فیٹ ہے یہ کورڈی یونٹ تھا اس کو ہم روڈ سیکسس ملنی چاہیی تھی لیکن اس کو نہیں ملی ادھر وز یہاں پہ ایک سپریٹ کار گراج بن جاتا یہ بیک سائیڈ کی سپیس آگی اوپر فرسٹ لوڈ کے سپائرل سٹیرز ہیں یہ ریسنل بھی پلستر ہوگا ہے یہاں پہ یہ اس کی اس سائیڈ کی سپیس آگی ہے چلتے ہیں گھر کے اندر اور دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل انٹرنس کے ساتھ ہی یہ آپ کا ڈبل دور ہے انٹرنس کا جو کے 8 فیٹ کا ڈور ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کی ڈبل ہائٹڈ لابی سپیس ہے 20 فیٹ کی سیلنگ اور سیلنگ کا جو کام ہے وہ آرڈی کیا جا جاتا ہے ساتھ ہی ڈبل ہائٹڈ آپ کی سٹیرکیس آجاتا ہے فرسٹ لوڈ کے لیے اور یہ نیچے پاودر روم ہے پاودر روم میں فٹنگز نہیں کی گئی لیکن یہاں پہ جیسے بات ہے ابھی کام ہونے والا ہے جب ہوگا تو یہ جگہ بہت شاندار لکھ نکالے گی یہ آپ کی ڈائننگ سپیس آگی یہ لابی کے ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ڈرائنگ روم سپیس ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی ڈرائنگ روم سپیس آگی 8 فیٹ کی وینڈوز along with یہ ڈیزائن اس کے بعد آپ کا ریسنٹ یہاں پہ سیلنگ کا کام ہوئے تو وہ سارا کام میں زر آگی یہ ڈرائنگ روم یہ ڈائننگ روم کی سپیس ہے یہ آپ کا آگیا ڈرائنگ ڈائننگ لابی ڈبل آئٹی لابی فرسٹ فلور کا سٹیئر کیس پاودر روم آپ چلتے ہیں جی گھر کے اندر اچھے اس ڈائنگ روم کے لیے ادھر سے بھی ڈور ہے یہ کچن سے ڈور آ رہا ہے یہاں پہ ٹی وی لاؤنج اور کچن سے یہاں پہ آپ نے گیس کو سرپ کر سکتے ہیں آپ چلتے ہیں جی گھر کے اندر یہ آگیا آپ کا جی ٹی وی لاؤنج یہ آپ کا فیمیلی روم ہے جو آپ کا لیونگ روم ہوگا میجر سپیس آپ یہی اوکیوائے کرے گا اور گھر کے میمبرز کا موسیلی ٹائم گزرتا بھی یہی پہ ہے اور یہ آپ کی ایٹ فٹ کی سیلنگ کے ساتھ آرموست لوڈ سیلنگ کی ونڈو مرتی ہے لیکن ایٹ فٹ کی ونڈوز ہیں میں ٹی وی لاؤنج اس پیس سے وہ دکھایتا ہوں ٹی وی لاؤنج سے یہ آپ کو لکھ ملتی ہے اوور آل یہ سامنے آگا آپ کیا massive kitchen اس kitchen کی back side پہ dirty kitchen ہے گریز kitchen ہے kitchen کی جو cupboards ہیں وہ install ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ آپ کا dirty kitchen اور dirty kitchen سے آپ کو باہر کی طرف access مل جاتی ہے lobby کی طرف اچھا جب چلتے ہیں bedroom میں یہ آگیا آپ کا bedroom number 1 massive space for a bedroom کنال کے گھر میں بہت بڑی space ہے یہ آپ کی میرا گھر میں کوئی design کی جگہ ہے یہ آپ کا آگیا bedroom number 1 یہ 5 bedroom unit ہے یہ ساتھ آپ کا walk-in closet ساری یہ labor میں چیز رکھئی ہیں اور ساتھ یہ آپ کا bathroom master bedroom کے ground floor کا bathroom اب چلتے ہیں رکھئی ہیں 2nd bedroom میں اس کا دیکھتے ہیں space یہ 2nd bedroom آگیا ceiling work ہو چکے اور یہ آپ کا massive bedroom space کے ساتھ again walk-in closet اور اس کے ساتھ attach bathroom account floor 2nd bathroom جو کہ بھی بالکل prepare نہیں ہوا اب چلتے ہیں جی 1st floor پہ 1st floor کی باہر سے بھی stairs ہیں میرے خیال سے یہاں صرف اندر سے ہی ہیں یہ 1 unit 2 unit ابھی idea ہو جائے گا نہیں یہ 1 unit house ہے اس کی باہر سے کوئی access نہیں ہے یہ 1 unit house ہے یعنی کہ جس نے بھی لینا اس کو پورا 1 unit house کی طور پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی privacy صرف 1 unit میں ہی ہے 1st floor پہ جائیں اگر اب stairs پہ جو tiles آپ کو باہر پڑی نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پہ بھی install ہونی ہے ساتھ یہاں سائی پہ drill بھی لگنی ہے یہ آگا جی 1st floor سے entrance door کا view یہ باہر کا view آگیا ڈبل ہائٹ ڈوبی اور دو windows نیچے دو windows اوپر اور یہی سے آپ کو terrace کی access بھی ملتی ہے یہ آپ جو sliding door ہے یہ سے آپ terrace access بھی لے سکتے یہ آپ کی terrace access آگی آگ چلتے جی bedroom number 1 1 guest bedroom floor to ceiling windows just wow اور یہاں پہ سارا آگیا ساتھ walk-in wardrobe plus attached bathroom space which is enough کبھی بڑا bathroom یہ آپ کا منگی private terrace اس کے لئے بھی آپ یہاں سے easily باہر جا سکتے یہاں سے بھی terrace کبھی ہو ہے یہاں سے باہر کبھی ہو ہے یہ آپ کو private terrace سے باہر park کا view مل جاتا ہے چلیں آپ چلتے ہیں یہ 3 bedroom ہو گئے 2 نیچے ایک اوپر یہ اپنے چھوٹا kitchen space ہے store کے لئے kitchen space یا store ہوگا اب بھی mention نہیں میں check کر دوں گا map سے اس میں mention کر دوں گا ویڈیو کے دوران store ٹائی آگ یہ آگا جی اوپر first floor ڈی وی لاؤنج جو کہ کافی بڑے size ڈی وی لاؤنج ہے یا family room ڈی وی lounge family room living space whatever you feel like یہ ہے فرس طور کا ماسٹر بیڈروم and look at the views اس بیڈروم کا پرائیوٹ ٹیرس ہے یعنی فرس طور پر چار میں سے چاروں بیڈروم کا چار میں سے تین بیڈروم کا پرائیوٹ ٹیرس ہے یہ اس بیڈروم کا نہیں ہے یہ ٹی وی لاؤنج کا پرائیوٹ ٹیرس ہے آپ کو نظر آرہا ہے باہر اس روم کا پرائیوٹ ٹیرس ہے اور جو باہر آپ نے گیس بیڈروم دیکھا اس کے دو ٹیرس ہیں پرائیوٹ اس روم کے ایک ٹرس آپ کی رائٹ سائٹ پہ اس طرف اور دوسرا ٹرس اس کے لیفٹ سائٹ پہ تو ٹوٹل چار ٹرس ہو گئے اور یہ آگیا ماسٹر بیٹ روم یہ اس کی اورا لک ہے روم کی along with again private ٹرس اچھا سا بڑا ٹرس یہ بھی ایٹ ویٹ کی ونڈوز اب بائی سے ویو آپ کو جو سینٹل پارک ہے اس کا پورا ویو ملتا ہے آپ کو مطلب آپ ایسے دیکھ لیں یہ سارا پارک ہے وہ آپ کو بچوں کے جھولے وگرہ نظر آ رہے ہیں well viewers this was it from today اگر آپ وہ capital smart team lahore smart team اس کچھ ملما چاہیے دیگر نبرا رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی خريメھے بھ انگلیو vyzдоکی سے لیا